بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی وجہ سے سیٹلائٹ کو ہم لوگوں نے زمین کے گرد گیڑے لگانے پر مجبور کرنا ہے ظاہری بات ہے اس کو کوئی نہ کوئی تو ویلاؤسٹی اس کو دینی ہے نا تو وہ ویلاؤسٹی جس ویلاؤسٹی سے سیٹلائٹ کو ٹھیک ہے جی سیٹلائٹ ارث کے گرد کیا کرتا ہے ریولو کرتا ہے The velocity of the satellite Velocity of the Satellite With which Velocity of the satellite With which It revolves It revolves Around the earth Velocity of the satellite With which It revolves Around the earth Is called Orbital Velocity Is called Orbital Velocity بچو وہ ویلاؤسٹی جس کی وجہ سے کوئی بھی سیٹلائٹ زمین کے گرد کیا کر رہا ہوتا ہے کسی پرٹیکولر اوربٹ میں موف کر رہا ہوتا ہے Data velocity is known as orbital Velocity اب آپ کو پتہ ہے بچو جسنا ارث ہے اور ادر پلینٹس ہیں وہ سورج کے گرد جو ہے نا سرکولر اوربٹ میں ریول کرتے ہیں تو اس ٹائپ کی جو موشن ہوتی ہے بچو اس کو ہم لوگ orbital motion کا نام دیتی ہیں اسی طرح artificial سیٹلائٹس ہیں ٹھیک ہے جی وہ بھی سن کے گرد ریول کرتے ہیں تو مطلب کوئی بھی object ٹھیک ہے جو کسی دوسرے object کے گرد کسی پرٹیکولر اوربٹ میں ریول کر رہا ہے تو جس velocity سے ریول کر رہا ہے تو اس velocity کو اس orbit کی اس velocity کو اس planet کے لئے ہاتھ سے اس کی orbital velocity بولائیتا ہے اب جس طرح زمین ہے ٹھیک ہے اب زمین کی orbital velocity ٹھیک ہے مطلب کوئی object زمین کے گرد گھوم رہا ہے کوئی سیٹلائٹ زمین کے گرد گھوم رہا ہے اب ہم اس کو ارث سے دیکھ رہے ہیں بس تو ارث سے اگر آپ لوگ کسی سیٹلائٹ کی velocity بغیرہ ملوم کر رہے ہیں تو وہ جس orbit میں move کر رہے ہیں اس کی اس velocity کو ہم لوگ بچو کیا بولیں گے orbital velocity بولیں گے ہم اس کی دوسری definition یہ بھی کرتے ہیں tangential velocity to put a satellite ٹھیک ہے جی اس کی دوسری definition بھی بچو بنتی ہے آپ کو پتے ہیں کہ سیٹلائٹس کو put کرتے ہیں rockets کے ذریعے سے orbit میں یہ ہمارا بھی کا topic نہیں ہے مگر آپ لوگ یہ یاد رکھنے بچو the tangential velocity the tangential velocity to put satellite in orbit around the earth in orbit around the earth is called orbital velocity بچو وہ tangential velocity جس velocity کی وجہ سے ہم لوگ کسی بھی سیٹلائٹ کو earth کے گرد particular orbit میں ٹھیک ہے جی move کرواتے ہیں اس tangential velocity کا نام کیا ہوتا ہے بچو orbital velocity ہوتا ہے اب اس orbital velocity کو ہم لوگ کیسے find out کریں گے بچو آپ لوگ اس کے لئے اس کا formula ایک چھوٹا سا derive کریں گے پانچ منٹ میں انشاءاللہ وہ derive ہو جائے گا بچو consider کر لیں کہ آپ کے پاس اس کی explanation کی heading بنائیں consider a satellite consider a satellite of mass ms consider a satellite of mass ms moving with moving with orbital velocity v moving with orbital velocity v around the earth around the earth of mass capital m earth کے گرد بچو وہ کسی particular orbit میں کیا کر رہا ہے revolve کر رہا ہے if r is the radius of the orbit بچو اگر r اس orbit کا radius ہو then centripetal force then centripetal force is given by تو بچو centripetal force آپ کو پتا ہے وہ برابر ہوگی m s v square over r اس کو equalia number a کا نام دیتے ہیں کوئی بچا مجھے بتا سکتے ہیں میں نے centripetal force کے ساتھ mass کے ساتھ ms کیوں لگایا ہے بھائی ms سے مراد satellite کا mass ایک satellite ہے بچو جس کا mass m ہے وہ زمین کے گرد جس کا mass m ہے زمین زمین کا mass اس کے گرد ایک orbital velocity v میں move کر رہا ہے اور جس orbit میں move کر رہا ہے اس orbit کا radius r ہے تو بچو جو centripetal force سرکولر path میکٹ کر رہی ہوگی وہ m v square over r ہوگی done جل جلدی hand raise کر دیں تاکہ آگے چلیں ابھی تو کوئی بات بھی نہیں ہوئی ایسی لائے آگے چلتے ہیں بچو اب اگلی بات یہ دیکھیں اس کی آپ لوگ diagram بھی بنا سکتے ہیں کہ جس طرح میں کہتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے جی زمین یہ ہے جی ہمارے پاس ارث ارث کے گرد بھی یہ چرسی ایک satellite ہے یہ satellite ہے بچو یہ satellite جس orbit میں move کر رہا ہے اس orbit کی velocity اس orbit میں اس کی velocity v ہے بچو ٹھیک ہے اور اس کا جو ارث کے centre سے جو total distance ہے جس کو ہم لوگ radius بولیں کہ اس کا وہ r ہے ٹھیک ہے اور جو centripetal force اس کے اوپر act کر رہی ہے towards the center of the circle وہ بچو fc ہے ٹھیک ہو گیا تو اب یہی بات میں نے بولی تھی وہ میں نے دل لکھ دی بچو آپ کو یاد ہوگا the centripetal force centripetal force centripetal force is تو بچو یہ مطلب مطلب سیٹرلائٹس میں یہ centripetal force کون provide کرتا ہے gravity provide کرتی ہے so we can say that تو اس کا مطلب ہے بچو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیٹرلائٹس میں centripetal force basically gravitational force سے آتی ہے تو دونے دوسرے کے equal ہوتی ہیں اچھا اب centripetal force کا فارمولا ہے mv square over r gravitational force کا فارمولا ہے g ms m over r square اور یہاں پر ms آگیا mass of the satellite آگیا دونوں values میں ہیدھر put کر دی ms ms سے کٹ گیا یہ ایک r اس square میں سے ایک r سے کٹا تو بچو آپ کے پاس کیا بچا آپ کے پاس بچا v square is equal to g m over r اور دونوں سائٹ پر جب under root لے لیں گے تو v is equal to under root g m over small r بچ گیا یہ small r بچو distance of the satellite ہے this small r is distance یہ دیکھیں یہ small r کیا ہے distance of satellite distance of satellite from center of the earth بچو یہ زمین کے center سے distance نہ پا گیا ہے یہ distance of the satellite from the center of earth ہے اور بچو آپ کو پتے پھر میں اسی کو finally v is equal to under root g m over r plus h بھی لکھ سکتا ہوں آپ کو یاد ہوگا جو small r ہوتا ہے جو earth کے center سے ہوتا ہے وہ height plus radius of the earth کے برابر ہوگا یہ نہیں دیکھیں یہاں سے یہاں تک height ہوگی اور یہاں سے یہاں تک radius of the earth ہوگا تو یہ small r ہوتا ہے یہ r plus h برابر ہوتا ہے اور یہاں سے ایک چیز اور سامنے آئی کیا چیز سامنے آئی کہ it is independent of mass of the satellite کیا خیال ہے آپ دیکھیں کیا یہاں پر mass of the satellite تو cut گیا ہے اس کا مطلب orbital velocity کیا ہوتی ہے mass کے اوپر نہیں کرتی it is independent of mass of the satellite بچو یہ satellite کے mass کے اوپر نہیں کرتی یہ صرف اور صرف distance کے اوپر 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 تو یہ تھا بچو آپ کا orbital velocity کا چھوٹا سا ٹاپک جو کہ میرے طرف ہاں اب ایک چیز اس کو نوٹ کر لی ہے جل جل دی ہین ریز کر دیں فارم لاؤ گے اب یہاں سے کچھ mcq میں آپ کرواتا ہوں جلدی کرو اس کو جلدی جلدی شاہباش پھر میں mcq کرواتا ہوں بچو smart سلے بس میں اتنا ہی نا بس اس سے آگے نہیں کوئی topic ہے کیوں بھئی لیں جی ٹھیک ہے ہم لوگ نمیریکل پہ چلیں گے مگر اس سے پہلے کچھ mcq اس orbital velocity کرتے ہیں جلدی کرو بچو اس کو کر دو بھئی گیر میں تو پندہ حال کر لیتا ہے جاز قسم کے لوگ ٹکر کیوں یار تم لوگ ہاں جی اوکی یہ آپ نے youtube پہ لیکچر اپلوڈ کیا ہے چیپ پھائٹ پہ آپ نے دیئے گا دیکھا بھائی لیکچر ریز لیکچر 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 دونوں ہے ہاں ہاں اور یہ تمہیں نہیں پتا بھی تم بچے ہو چھوڑ دو اسیز کو اچھا جی بچو میری بات سنیں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں یہ بچو اگر بچو اگر سے ایک سیٹلائٹ سیٹلائٹ اس ہائٹ پر ہے اور یہ سیٹلائٹ ہے یہ ارث ہے اب یہ سیٹلائٹ نے زمین کے گھومنا تھا یہ سیٹلائٹ زمین سے جس ہائٹ پر ہے نا وہ ارث کے ریڈیس کی برابر ہے یعنی ایک تو ارث کا بھی ریڈیس ہے یہ اکارڈن کیونکہ ایچ کی جگہ پر آر پھٹ کریں گے آر پھلا سار مل کے کتنا ہو جائے گا ٹو آر تو میں اسی کو ایسے بھی تو لکھ سکتا ہوں وان آور انڈر اوٹ باہر نکال دوں انڈر اوٹ جی ایم آور آر دوبارہ اپنی جگہ پر اور اس پوری چیز کو ہم لوگ ایک ہی اوربیٹل ویلاسٹی لکھ دیتے ہیں اس پوری چیز کو بچو ہم لوگ ایک ہی اوربیٹل ویلاسٹی لکھ دیتے ہیں تو وی آور انڈر اوٹ آپ کا آنسر آ گیا اس کا مطلب اگر کوئی سیٹلائٹ زمین سے اس ہائٹ پر ہو کہ اس کی ہائٹ ارث کے ریڈیس کے برابر ہوگی تو بچو اس سیٹلائٹ کی اس جگہ پر جو ویلاسٹی ہوگی وہ پہلے سے انڈر اوٹ ٹائم ڈکریز کر جائے گی اسی طرح اسی طرح دیکھیں اگر میں آپ کو کہتا ہوں بچو ایچ کس کے برابر ہو ٹو آر کے برابر ہو اب بتاؤ کتنا آنسر آئے گا فوراں فوراں تو آجو جل جلی اب کئی بچے میرے جیسے بڑے انڈریجنٹ ہوتے ہیں وہ کیلکولیٹ بھی نہیں کر دیں وہ کہتے ہیں انڈر اوٹ جی ایم نیچے آجے گا اب تھری آر کیونکہ ایک آر تو اس میں ایڈ ہو جائے گا تو بچو وان آور انڈر اوٹ تھری ٹائمز وی آجے گی تو اب جس آر بیٹل سپیٹ ہوگی وہ پہلے سے انڈر اوٹ تھری ٹائمز کم ہو جائے گی اچھا اگر میں کہتا ہوں جی ایچ آر بائی ٹو ہو اگر ایچ کتنا ہو بچو آر بائی ٹو اب آر بائی ٹو اب آر بیٹل ویلاسٹی کتنی آئے گی یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایم سی کیو ہے یہ ایک سر اوقات پیپر میں آیا بھی ہو بھائی ہاں جی تو بچو آر بیٹل ویلاسٹی کا فارمز بڑھیں گا جی ایم آور آر پلس آر بائی ٹو انڈر اوٹ یہ اچھا ابھی جب آپ لوگ ال سی ایم لیں گے تو بچو یہ آنسر آجے گا نیچے ال سی ایم لیں گے یہ آنسر آئے گا تھری آر بائی ٹو تو یہ آورال ایسے بنجے گا وی پرائیم اس ایکل ٹو انڈر اوٹ ٹو جی ایم آور تھری آر اب ٹو اور تھری کونسٹنٹ ہے اس کو آپ لوگوں نے کیا کر دینا ہے پھر باہر نکال دینا ہے تو انڈر اوٹ ٹو بائی ٹری اور ساتھ میں اور بیٹل ویلاسٹی بچ گی اس کا مطلب ہے اب جو نئی اور بیٹل ویلاسٹی آئے گی وہ پہلے سے ٹو بائی انڈر اوٹ تھری ٹائمز آئے گی یہ تو اس طرح کے ایم سی کیوز ہیں جو کہ ایک سو رکعت پیپر میں آپ کو آ سکتے ہیں میرا خیال ہے اس میں کوئی مشکل چیز بھی نہیں تھی اوکے جی بچو یہ تھا آپ کا اور بیٹل ویلاسٹی کا ٹوپیک اللہ حافظ